جی ناصر سینچ یہ آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں حافظ نعیم صاحب کے کھینچہ تانی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی ہماری سیٹیج میں وہ کھینچ رہی ہے کچھ پی ٹی آئی کی کھینچ رہی ہے تو اگر اتحاد کرنا پڑا تو جماعت اسلامی کے ساتھ پیپلز پارٹی اتحاد کر لے گی حافظ نعیم صاحب جی میرے محترم ہیں اور ہم رابطے میں ہیں بلکہ ان سے پوچھیں میری ان سے بات ہوتی رہی بلکہ چیف میسٹر صاحب نے بھی ان سے بات کی اور تمام ڈیپٹی کمیشنرز اور سب کو بھی کہا کہ فوری طور پر جو ریزلٹ ہیں جو فارم ہیں وہ مہیا کیے جائیں اور جس طرح حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جو جو لوگ جہاں پہ جیتے ہیں ان کے پاس میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ فارم ان کے پاس موجود ہیں تو اب اس میں رد و بدل کیسے ہوگی لیکن وہ جو کمپائلنگ میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے جو آروز ہیں انہوں نے مانیٹر بھی بھیجے ہوئے ہیں وہ سب کر رہے ہیں اس میں دیر ہو رہی ہے اور دوسرا اذکروں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کیپی میں بھی ہوئے تھے نا یہی اسی طرح کے جو انتقابات مرحلہ وار ہوئے تھے تو آپ کے میڈیا پہ ہی تھا دو دن لگے دھائی دن لگے پراپر ساری چیزیں سامنے آنے میں یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں خود حمد میر صاحب یقین کریں کہ ہم بہت زیادہ اس پہ فکر مند ہیں کہ یہ شکوک پیدا کر رہا ہے نا ہم تو سیدھا سیدھا جیتے ہیں اب حافظ نعیم صاحب اگر جیتے ہیں تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کی تعداد آ رہی ہے اب یہ ہمیں بھی یہی وہ ہے کہ ہمارے نمبر زیادہ ہوں گے جس کے بھی نمبر زیادہ ہوں گے ظاہر ہے وہ میئر کے لیے پہلی چوائیس وہی ہوگا اور ہماری جو ملکے بنانے کی آپشن ہوگی وہ سب سے پہلی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہی ہوگی کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ان کے کافی اچھے نمبر آئیں میں حافظ صاحب کو نیشنل میڈیا پہ مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں